رحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ الیکشن کا مرحلہ گزر چکا زلہ پاک پتن کی سیاست آنے والے دلوں میں کیا روک اختیار کرنے والی ہے اور زلہ پاک پتن کی اس سیاست میں کیا بھونچال آنے والا ہے اور ہم نے پہلے بھی ایک پرغرام میں بتایا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک پرغرام بن رہے ہیں بڑے سارے شیڈیول اندرونے خانہ معاملات تیہ ہو رہے ہیں سیاست دانوں کے درمیان تو ہم نے بات کی تھی تھی اس مطلق تفصیل کے ساتھ تو ہم آج آپ کو خاص طور پر جو زلہ پاک پتن کے دوست ہیں یا زلہ پاک پتن کی سیاست دلچسپی رکھنے والے پورے ملک اور دنیا میں پھیلے ہوئے جو پاک پتن کے باسی ہیں یا کوئی بھی ایسا دوست جو پاک پتن کی سیاست کے حوالے سے کوئی ملومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج کے اس پرغرام میں ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ زلہ پاک پتن کی سیاست میں کیا انقلاب برپا ہونے والا ہے کیا بہچان آنے والا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ کل کے جو اتنے مخالب تھے آج اتنے قریب کیسے ہو گیا اور ایسے ایسے چہرے سامنے آئیں گے کہ زلہ پاک پتن کے عوام کے لیے بھی اور سیاست میں جل تسبیل رکھنے والے جو لوگ ہیں جو کارکنان ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک باعث حیرت کا باعث ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا آج کے اس پرغرام میں ہم اس کی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برہ مربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں زلہ پاک پتن کی سیاست کی حوالے سے زلہ پاک پتن کی سیاست میں دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں جو تبدیلیاں سامنے آئیں اس میں یہ بالکل چیزیں واضح ہو گئیں کہ ایک لائن کھچ گئی کہ بانی تحریک انصاف کی جماعت کے جو امید وران تھے وہ صرف دو ہفتے کی انتخابی مہم چلا سکے اور انہوں نے حیران کو نتیجہ دیا ان کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا یہ بانی تحریک انصاف سے جڑے ہوئے لوگ یا کارکنون یا خاموش ہو گئے تھے جو ایک وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ سمجھا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ بہت خاموش ہے اور وہ خاموشی سے ووٹ ڈالتا ہے مسلم لیگ نون کا ووٹر نہ تو اتجاج کرتا ہے نہ سڑکیں بلاگ کرتا ہے کوئی ایسا ان میں ایجیٹیشن کی سیاست سے تعلق نہیں ہوتا لیکن جب ووٹ آتا تھا تو وہ مسلم لیگ نون کو اتنا ووٹ دیتے تھے کہ نتائج الٹ پلٹ ہو جاتے تھے اور سب ایران ہو جاتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے امید وران کس باری اکثریت سے کامجابی حاصل کرتے ہیں اس الیکشن میں آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں ایسا ہی منظر بانی تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے جو ووٹر تھے وہ میدان میں نکلے انہوں نے ایسے خموشی سے ووٹ ڈالا کہ جب شام کو نتائج آنے شروع ہو گیا تو سب ایران ہو گیا یہ کیا ہو گیا بارال بانی تحریک انصاف کے جو امید وران تھے ان میں پاک پتن کے اینے ایک سو انتالیس سے راو محمد عمر آشم تھے اور پی پی ایک سو ترنوے سے میاں محمد حیات خان مانے کا سابق سبائی وزیر میاں تا محمد خان مانے کا کے فرزان جو چھے دن پہلے الیکشن سے تحریک انصاف کے امید یافتہ بنے وہ بھی دوار بنے اور پاک پتن سٹی سے پی پی ایک سو چنانوے سے دیوان مہر مہین الدین کشتی میدان میں مجود تھے وہ بھی دو عفتے قبل الیکشن میں نمودھار ہوئے وہ سابق سبائی مشہیر میاں غلام فرید چشتی کے فرزاند ہے جو تقریباً چھے مرتبہ پاک پتن سے ایم پی اے بنے اور اس کے ساتھ ساتھ پی پی ایک سو پچنانوے سے باہر کی شخصیت باہر کے کاروباری شخصیت سفدر سلیمان ڈلو جٹ وہ امیدوار بنے انہوں نے بھی پچیس ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیا اس کے ساتھ آرہ والاس میں سابق ایم پی اے جو تھے چوزری نایم ابراہیم جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے انہوں نے بھی بہت حیران کون ووٹ لیا اور ڈاکٹر فرق جوید کے ساتھ ان کا بہت کانٹے کا مقابلہ ہوا بارال وہ الیکشن ہار گئے اس کے ساتھ پی پی ایک سو تنمیم پاک پتن جو تحریک انصاف کے حمید جات تعمید بار تھے پیر ترک یوم شاہ کھا گا وہ الیکشن لڑے وہ پہلے بھی دو ہزار تیرہ میں بھی کے الیکشن سے پہلے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی جو الیکشن میں سامنے نہ آسکے ان کا ارادہ تھا تیرہ میں بھی نہ آئے اٹھار میں بھی نہ آئے بلکہ دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں انہوں نے سوئی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا اور تقریبا ساڑھے تین ہزار ووٹ آسل کیے اس حلقہ سے ان کے حقیقی مامو پیر احمد شاہ کھا گا مسلسل دو بار ایم پی اے منتخب ہو چونکہ وہ دو ہزار تیرہ میں بھی ایم پی منتخب ہوئے پیر احمد شاہ کھا گا اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی پیر احمد شاہ کھا گا ایم پی اے بنے ایک بار انہوں نے سردار واجدelی جوگر کو شکش دی اور دوسری مرتبہ انہوں نے سردار منصف علی جوگر کو شکش دی جو اس بار اس حلقہ سے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں برحال پیر تارک پیونک شاہ کھگا نے بھی بہت بڑا بوڑ لیا بہت بوڑ لیا اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ وہ الیکشن جیتے تھے برحال سردار منصب علی ڈوگر یہ الیکشن جیت گیا اب یہ تو ایک لائن کھنچ گئی کہ جو تحریک انصاف کے امیت جافتہ امید واران تھے وہ ٹھٹ کر میدان میں آگئے اور دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کے امید واران تھے جو کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی میدان میں موجود ہیں اب جو اس دوران جو سیاسی چالیں تھی وہ چلتی رہیں پاک پتن سیٹی سے سابق پارلیمانی سیکٹری ہیومن رسورس میاں نوید علی جو دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں بھی مسلسل دو بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے ایم پی اے بڑے وہ رانا احمد علی ارائی مرہوم کے فرزانت تھے رانا احمد علی ارائی نے جو دو ہزار ایک کے الیکشن کے بعد مسلسل چار الیکشن جیتے اب بھی آہ ان کا بیٹا تو گو الیکشن آر گیا لیکن اس کا وہ امید وار جیتا چودری جوید احمد جس کو اس سے قبل دو مرتبہ رانا احمد علی ارائی نے اپنی ذاتی کوششوں سے یا دوستوں کی معاونت سے آہ الیکشن میں کامیاب کرایا اب وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر چودری جوید کامیاب ہو گیا اب رانا احمد علی کی رہلت کے بعد علاقے میں ایک نئی سیاسی صورتحال ڈبلپ ہوئی اب یہ جو سیاسی صورتحال ہے عرب والا کے ساتھ ساتھ پاک پتن میں بھی ایک نئی آہ شروعات ہونے والی ہیں سیاست کا ایک نیا رخ شروع ہونے والا ہے جس میں بڑے سارے آہ چیرے آہ کولیدی کردار ادا کرے گے جن میں عرب والا سے بھی نائم ابراہیم کے ساتھ ساتھ راجہ تالے سائید آہ میاں محمد جویہ کو وہ اس وقت سیاست ریٹائیڈی سمجھے جا رہے ہیں لیکن ان کا ایک ایسا ووٹ بیک موجود ہے جو میاں محمد احمد جویہ کے ساتھ جڑا ہو گا ہے اس کے ساتھ ساتھ آہ قبولہ سے بھی ایک نئی ڈبلیٹمنٹ سامنے آئی کہ ازاز امیدوار چودری امران اکرم جٹ الیکشن جیتا وہ میدان میں آیا اب آہ جو وہاں کا بڑا سرمایہ دار گروپ ہے چودری تاہری قبال انہوں نے ایک آہ بہت ہی میند سے اپنے امیدوار کو کامجاب کر رہا ہے اور پیر کاشف چیستی جو مسلسل ایم پی اے سے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے انہیں شکیز دی اب وہاں سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آہ روالہ کی سیاست بھی ایک نیا روخ اختیار کرے گی کہ آہ وہ گروپ جو آہ کبولہ کا آہ چودری تاہری قبال کا گروپ جائے وہ بھی بری طرح میدان میں اب سیاست کرے گا اسی طرح وہاں جویہ خاندان ہے یہ ایک نئی ڈبلیٹمنٹ ہے بلکہ چودری تاہری قبال کے ساتھ امیر حمزہ خان رات جو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس الیکشن میں بھی انہیں نے چودری عبران اکرم جھٹکی کامجابی میں بڑا برپور کردارہ دکیا وہ ایک نیا دھڑا اور نیا گروپ تشکیل دے رہے ہیں ان کے ساتھ بڑے ساتھی آ رہے ہیں ادھر پاک پتند سے جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس میں جو میاں عطا محمد خان مانکہ تھا راول اسیم آشم خان تھا جو بڑے حریف سمجھے جاتے بڑے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جڑے ہیں اب جو شہر کی سیاست میں آتا ہے میاں نوید علی جو ہیں وہ گو الیکشن آر گئے ان کا الیکشن میں بہت پاپولارٹی ہوئی اور سمجھا جا رہا تھا کہ میاں نوید علی یہ پاک پتند سے بڑی آسانی سی الیکشن جیت جائیں گے برحال الیکشن کے نتائج میں وہ شخص کھا گیا اب میاں نوید علی جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے دنوں ان کی جو مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر ہیں رانہ سنا اللہ خان کے ساتھ ایک طویل دو ڈھائی گھنٹے کی ان کی ساتھی ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میاں حمزہ شباز شریف سابق وزیر علی پنجاب سے بھی ان کی تقریبا ایک گھنٹہ اپنے قریبی اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اب یہ سیاست ہے کیا روخ افتیار کرنی والی ہے یا مسلم لیگ نون اندرون خانہ کیا کر رہی ہے یہ ایک بہت سرپرائزنگ گیم ہوگی جو ہو سکتا ہے کہ ایدل فیطر سے قبل یا ایدل ازا کے بعد ایک نئے دھڑے اور ایک نئے گروپ تشکیل پانے جا رہے ہیں اور ہم نے کچھ اشارے اپنے دوستوں کو دے دیئے اور یہ گروپ بننے والے ہیں جس کے بعد پاک پسم کی سیاست کا دھروخی بدل جائے گا پاک پسم کی سیاست ایک نئے ٹریک پر چلی جائے گی سلام پاکستان سلام اوبرسیز اللہ حافظ